بولنگ بروک میں بھی جیشن مناخت کیا گیا ہے اسی عنوان سے اور آپ سے گزارش ہے کہ کل وہاں پر بھی تشریف لائیں یہ شورہ عزرات وہاں پر بھی اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز وہاں ضرور تشریف لائیں اگر کسی کو ڈریکشنز کی ضرورت ہے براہ میرے بانی مجھ سے کانٹیک کر لیں آپ لوگ تصور حسین صاحب کے کچھ شیر اور اگلے مہمان شاعر کو دعوت دینے سے پہلے بہت دور تک راہے بہت دور تک راہے بہت دور تک راہے ابباس ہے کہاں تک کوئی باوفا جائے گا اور بولی وفا یہ چہرہ ابباس دیکھ کر لفظوں پر غور کریں بولی وفا یہ چہرہ ابباس دیکھ کر اس آئینے نے مجھ کو بھی حیران کر دیا بولی وفا یہ چہرہ ابباس دیکھ کر اس آئینے نے مجھ کو بھی حیران کر دیا اور ایک اور ان کا شیر ہے ملتی نہیں حسین کے خدموں کی خاک تک ملتی نہیں حسین کے خدموں کی خاک تک وہ بھی وفا حضرت ابباس لے گئی ملتی نہیں حسین کی خدموں کی خاک تک وہ بھی وفا حضرت ابباس لے گئی اور ایک دوسرے شاہر نے کہا ہے کہ پنجاب بلند مشک سکینہ بلند ہے ابباس کے علم کا پھریرہ بلند ہے آتا ہے یہ خیال علم دیکھ کر مجھے غازی کا ہاتھ کٹ کے بھی کتنا بلند ہے اور مرزا دبیر کے یہ شیر سے میں اگلے مہمان شاعر جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں پروفیسر اینوالحزن صاحب کو دعوت اکلام دوں گا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر خسر سلاتین زمن کانپ رہا ہے اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو میں عدباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر اینوالحزن صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں سلوات پر محمد و آلی محمد حضرت اتنا خریب آز آسکتیں آپ لوگ پیشتر شیف لانے سلوات پر محمد و آلی محمد رات کل جنابے مولا امام حسین علیہ السلام سے محفل کی آج یہ محفلی جنابے حضرت اببات علیہ السلام علمدار کربلا سے منصوب ہے جو دوری بین الحرمین میں ہے اس کو لوگ پر کر دیتے ہیں اتنا مجمع ہوتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسا نہ لگے کہ ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو بین الحرمین جہاں وہ جگہ بلکل خالی ہے آپ جو محفل کل کی تھی اسی کا سلسلہ آج بھی ہے اور یہ محفل کا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی محفل ہو یا جنابے اببات کی محفل ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اببات اور امام حسین میں کوئی فرق کرنا ہمارے لیے تو عقیدتاں مناسب نہیں ہے تیکھے کہ جو امام حسین کو وہی حسل اببات سے اب ملاغیت سے دیجئے بالکل میرے جو بچے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ I will try to present my youth in a very very simple language and simple thought in ideas ذرا سا ملازہ کیجئے شابان کا مہینہ ہے مولانا لازہ دھوٹوں کبھی کبھی جو ہے وہ خیال سامنے ہوتا ہے اور کس کو مل جائے یہ تو انہی کی دین ہے کہ کیا قربت ہے امام حسین کی ناعتباس کی کہ ماہ شابان میں ہی خلق ہوا ہے عباس ماہ شابان میں ہی خلق ہوا ہے عباس اتنا شبیر کے نزدیک رہا ہے عباس ماہ شابان میں ہی خلق ہوا ہے عباس اتنا شبیر کے نزدیک رہا ہے عباس ملازہ کے بلکل سامنے کی بات لوگ کافیہ افثر استعمال کرتے ہیں اس کے مفہوم تک نہیں پہنچتے ہر لفظ جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ جوش کے سامنے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے باندھو وہ کمال تھا وہ شاعر تھا جس کے لیے یہ تھا لیکن کبھی کبھی وہ لفظ جو ہیں وہ ایک خاص موقع کے لیے مناسبت سے ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے ہم نے بہت کچھ کہا تھرہرے کے لیے اور جنب عباس کے علم کے لیے بھرا ہے عدب سے اور آخ بھرے ہیں ملازہ کیجئے جو بات سامنے ہے وہ وہاں پر نگاہ کیسے جاتی ہے کہ ماہ شابان میں ہی خلق ہوا ہے عباس اتنا شبیر کے نزدیک رہا ہے عباس سامنے اپنے پھرہرہ بھی ہے اور مشک بھی ہے ملازہ کیجئے سامنے اپنے دونوں لفظوں کو سامنے اپنے پھرہرہ بھی ہے اور مشک بھی ہے تیرے پرچن کی عجب آب و ہوا ہے عباس ملازہ کی سامنے پھرہرہ سامنے پھرہ کہ ماہ شابان میں ہی خلق آخری شہ سنیے شاہ ماہ شابان میں ہی خلق ہوا ہے ابباد اتنا شبیر کے نزدیک رہا ہے ابباد سامنے اپنے فرہرہ بھی ہے اور مشک بھی ہے تیرے پرچم کی عجب آب و ہوا ہے ابباد تیرے پرچم کی عجب آب و ہوا ہے ابباد شہ سنیے شاہ بھائی کہ عشقیہ آئیں گے کس سم سے خیموں کی طرف عشقیہ آئیں گے کس سم سے خیموں کی طرف چار حرفوں کو ملانے سے بنا ہے ابباد عشقیہ آئیں گے کس سم سے خیموں کی طرف یادہ عشقیہ آئیں گے کس سم سے خیموں کی طرف چار حرفوں کو ملانے سے بنا ہے ابباد چار حرفوں کو ملانے سے بنا ہے ابباد ملانا کی جہزات کہ ابباز کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا ابباز کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا سایہ تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا بہت مشکل ہے مطلب کہ بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہانین بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہانین تو نے تو شبہ حجر وہ بستر نہیں گئے بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہانین بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہانین تو نے تو شبہ حجر وہ بستر نہیں دیکھا تو نے تو شبہ حجر وہ بستر نہیں دیکھا اور یوسف سے حسین شکل تھی ابباز کی لیکن دیکھئے درہا سا فرق دیکھئے یوسف سے حسین شکل تھی ابباز کی لیکن دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں رہا یوسف سے حسین شکل تھی ابباز کی لیکن یوسف سے حسین شکل تھی حسین شکل تھی ابباز کی لیکن آآآآؑ 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 آآآآآؑ آآآؑ آآؑ آآآؑ ایسا لگے کہ محمد و علیہ محمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد ازاد ریایت میں ملاحظہ کی گئے شہر کی اور قوافی کے کیسے استعمال کر رہا ہوں کہ اب باس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا سایہ تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہانی تُو نے تو شبِ حجر وہ بستر نہیں دیکھا اور یوسف سے حسین شکل تھی اب باس کی لیکن دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا آگری جہاں تم یہ کہ دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ارے کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی بہت سمال کے کیا قیفیت ابن علی کی کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی ارے گاڑا جو علم اپنا تو پتھر نہیں دیکھا کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی garشا persistent بہت سبیر علی اللہ عرہ عرہ اللہ لگم رہ رہ حل اللہ اللہ عراض اللہم کیا قیفیت غیر لکھوں صوبہ علی سے گاڑا جو علم اپنا تو پتھر نہیں دیکھا گاڑا جو علم اپنا تو پتھر نہیں دیکھا حضرت ایک پسیزہ پیش کر دوں نہیں بتاؤں گا آپ سے کہاں سے شروع کرتا ہوں کہاں سے ختم کروں گا آپ خود ہی سمجھ لیں گے سارے واقعیر آپ کے پیشن رضا رہے اشارے آپ دیکھیں اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے اسی کو پھر سنیئے اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حقدار تک پہنچے علم جس طرح خود چل کر علم بردار تک پہنچے اسی کو حق کہا جاتا ہے اسی کو حق کہا جاتا ہے اسی کو حق کہا جاتا ہے جو حق دار تک پہنچے علم جس طرح خود چل کر علم بردار تک پہنچے شجاعت اس لیے تھی منتظر چالیسویں دن کی شجاعت اس لیے تھی منتظر چالیس میں دن کی کہ بزدل فوق انتالیس دن کی ہار تک مہتے ہیں شجاعت اس لیے تھی منتظر چالیس میں دن کی شجاعت اس لیے تھی منتظر چالیس میں دن کی کہ بزدل فوق انتالیس دن کی ہار تک پہنچے دیکھیں پہنچے کی ردیب بہت مشکل ہے نبھانے کی کوشش کی ہے کہ بزدل فوق انتالیس دن کی ہار تک پہنچے اور بھلا اس شیر کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی بھلا اس شیر کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی جب آنے والی نسلوں کی خبر تلوار تک ہوتا ہے بھلا اس شیر کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی جب آنے والی نسلوں کی خبر تلوار تک پہنچے ہماری کیا ذمہ داری ہے جب آنے والی نسلوں کی خبر تلوار تک پہنچے ارے تقاضہ عشق حیدر کا بھی کہتا ہے مسلمانو تقاضہ عشق حیدر کا بھی کہتا ہے مسلمانو مکہ پردے میں ہو لیکن نظر دیوار تک تقاضہ عشق حیدر کا بھی کہتا ہے تقاضہ عشق حیدر کا بھی کہتا ہے مسلمانو مکہ پردے میں ہو لیکن نظر دیوار تک پہنچے مکہ پردے میں ہو لیکن نظر دیوار تک پہنچے حضرات لفظ عشق قرآن میں نہیں آیا ہے اس کے لیے جو علماء نے بتایا ہے مولانا یہاں تکیش رکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہ کچھ ایک الگ جمبہ ہے جس کی طرف نگاہ جاتی ہے لیکن وہرحال دیکھئے شاعری میں تو عشق بہت ہے اور یہ کیسے میں اس عشق کر رہا ہوں اور وہ کیا ہے عشق ریال کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ارے غلط بتلا دیا تھا مولوین عشق کا مطلب آیا پھر سنیے غلط بتلا دیا تھا حضرات سنیے گا کہ غلط بتلا دیا تھا مولوین عشق کا مطلب خدا کا شکر ہے ہم میسہ میں تم مارتا ارے غلط بتلا دیا تھا مولوین عشق کا مطلب خدا کا شکر ہے ہم میسہ میں تم مارتاہ پہنچے خدا کا شکر ہے ہم میسہ میں تم مارتاہ پہنچے ارے دیلیری ایک ورسہ ہے جو سب کو مل نہیں سکتا دلیری ایک ورسہ ہے جو سب کو مل نہیں سکتا حقیقت مان لو تو بات کیوں تقرار تک پہنچے ارے حقیقت مان لو تو بات کیوں تقرار تک پہنچے علی کے بعد کرتی تھی دعا تیغے ید اللہی علی کے بعد کرتی تھی دعا تیغے ید اللہی ہمارا نام عباسِ علم بردار تھا دلیری ایک ورسہ ہے دلیری ایک ورسہ ہے جو سب کو مل نہیں سکتا حقیقت مان لو تو بات کیوں تقرار تک پہنچے علی کے بعد کرتی تھی دعا تیغے ید اللہی ہمارا نام عباسِ علم بردار تک پہنچے وہ دیکھو کوفے کی دیوار سے ٹکرا گئے فوجی وہ دیکھو کوفے کی دیوار سے ٹکرا گئے فوجی جہاں تھا جن کا جو میار اس میار تک پہنچے وہ دیکھو کوفے کی دیوار سے ٹکرا گئے فوجی وہ دیکھو کوفے کی دیوار سے ٹکرا گئے فوجی جہاں تھا جن کا جو میار اس میار تک پہنچے ارے بلاوہ موت کو دینا بہت آسان ہے لیکن دیکھئے سرہ سرہ سیم کہ بلاوہ موت کو دینا بہت آسان ہے لیکن کسی میں دم نہیں جو خیمہ اتھار تک پہنچے اور امیر شام تیری فوج میں کیا سب نکم میں ہیں امیر شام تیری فوج میں کیا سب نکم میں ہیں ارے کوئی تو کہتا ہم خطِ علم بردار تھے کوئی تو کہتا حیدر 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 علی کے بعد کرتی تھی دعا تیغے ید اللہ ہی ہمارا نام عباسِ علم بردار تک پہنچے وہ دیکھو کوفے کی دیوار سے چکرا گئے پوزی جہاں تھا جن کا جو میار اس میار تک پہنچے بلاوہ موت کو دینا بہت آسان ہے لیکن کسی میں دم نہیں جو خیمے اتھار تک پہنچے کہ امیر شام تیری فوج میں کیا سب نکم میں ہیں کوئی تو کہتا ہم خطِ علم بردار تک پہنچے کہ اٹھا کر بازوِ عباس اے مولا دعا کر دو اٹھا کر بازوِ عباس اے مولا دعا کر دو جہاں جس کی امانت ہو امانت دار تک اٹھا کر بازوِ عباس اے مولا دعا کر دو جہاں جس کی امانت ہو امانت دار تک پہنچے شہر سنیے کہ قیامت شاہ والا نے بھی اتنی بار روکی تھی شہر سنیے آدھا آخری شہر پہ کہتا ہوں کہ قیامت شاہ والا نے بھی اتنی بار روکی تھی جری کے ہاتھ جتنی مرتبہ تلوار قیامت شاہ والا نے بھی اتنی بار روکی تھی جری کے ہاتھ جتنی مرتبہ تلوار تک پہنچے حسن حیدر کی مدہت ایسی لکھو جو مکمل ہو حسن حیدر کی مدہت ایسی لکھو جو مکمل ہو قلم سے کہہ دو ابن حیدر ایک قرار تک پہنچے حیدر کی مدہت ایسی لکھو جو مکمل ہو حسن حیدر کی مدہت ایسی لکھو جو مکمل ہو قلم سے کہہ دو ابن حیدر ایک قرار تک پہنچے بہت بہت شکریہ ہے جہاں ملادہ کرنے کے ساتھ ایک نار سورات پہنچے ملانا کیجئے کہ یہ ہے قدم ملی کا کسی اور کا نہیں یہ ہے قدم ملی کا کسی اور کا نہیں رستہ وہاں بنے گا جہاں راستہ نہیں یہ ہے قدم ملی کا کسی اور کا نہیں رستہ وہاں بنے گا جہاں راستہ نہیں داشتے سنیے کہ ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی دیکھیں سنت لفظی پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے تو زندگی میں پانچ حروف ہیں اب سمجھ لیے اس کے بعد جو آ رہا ہے کہاں حروف پانچ نہیں ہے ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں شاہب بھائی ان کے مجمے میں اگر سمجھ لیں اس بات کو تو میں دعوی کر دوں نہیں سمجھ سکتے صرف یہ مجمہ سمجھ سکتا ہے ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں آئے موت تجھ سے اپنا ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں آئے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں ارے حسنین جلوگر ہے پیمبر کے دوش پر حسنین جلوگر ہے پیمبر کے دوش پر بولو کہاں چراغ علی کا جلا نہیں ارے حسنین جلوگر ہے پیمبر کے دوش پر حسنین جلوگر ہے پیمبر کے دوش پر بولو کہاں چراغ علی کا جلا نہیں ارے دعویٰ تم اپنا لاک کرو اے نسہریو پڑھتا ہے جو نماز خدا وہ خدا نہیں دعویٰ تم اپنا لاک کرو اے نسہریو دعویٰ تم اپنا لاک کرو اے نسہریو پڑھتا ہے جو نماز خدا وہ خدا نہیں اے حاجیو تمہارا بھی حج ہو گیا فضول اے حاجیو تمہارا بھی حج ہو گیا فضول گھر دیکھنے گئے تھے مگر در ملا نہیں اے حاجیو تمہارا بھی حج ہو گیا فضول حیدر 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 اے حاجیو تمہارا بھی حج ہو گیا فضول تمہارا بھی حج ہو گیا فضول کہ ہم نے تو پانچ حرفوں سے پائی ہے زندگی اے موت تجھ سے اپنا کوئی واسطہ نہیں اور اے حاجیو تمہارا بھی حج ہو گیا فضول گھر دیکھنے گئے تھے مگر در ملا نہیں عبرار بھائی گھر دیکھنے گئے تھے مگر در ملا نہیں ارے مکہ مدینے جاؤ مگر اتنا سوچ لو مکہ مدینے جاؤ مگر اتنا سوچ لو جنت وہاں نہیں ہے جہاں کربلا نہیں مکہ مدینے جاؤ مگر اتنا سوچ لو اے حاجیو تمہارا بھی چاہیو مکہ مدینے جاؤ مگر اتنا سوچ لو مکہ مدینے جاؤ مگر اتنا سوچ لو اے حاجیوں تمہارا بھی حج ہو گیا خضور گھر دیکھنے گئے تھے مگر در ملا رہا ہے ارے مکہ مدینہ جاؤ مگر اتنا سوچ لو جنت وہاں نہیں ہے جہاں کربلا جنت وہاں نہیں ہے جہاں کربلا نہیں بچے بھی سمجھ لیں گے کہ پانی میں دیکھتے ہو گہن نافتہ آپ کا پانی میں دیکھتے ہو گہن نافتہ آپ کا عشقوں میں تم کو روزائے سرور ملانے پانی میں دیکھتے ہو گہن نافتہ آپ کا عشقوں میں تم کو روزائے سرور ملانے ہی عشقوں میں تم کو روزائے سرور ملا نہیں اور کچھ بات تجھ میں ہوگی عزا خانہ حسین میری بہنیں بھی شرکت کرتی ہیں سن رہی ہوں گی ارے کچھ بات تجھ میں ہوگی عزا خانہ حسین اس طرح چوڑیوں کو کوئی توڑتا نہیں مولانا آپ کی طرف سے ایک پیغام بھی پہنچا دوں اس طرح چوڑیوں کو کوئی توڑتا نہیں ارے اس دن سے تم حسین کے شہدائیوں میں ہو اس دن سے تم حسین کے شہدائیوں میں ہو جس روز سے نماز تمہاری قضا نہیں ہے اس دن سے تم حسین کے شہدائیوں میں ہو اس دن سے تم حسین کے شہدائیوں میں ہو اس دن سے تم حسین کے شہدائی دیکھئے اس دن سے تم اس کا کیا عدری ملتا اس دن سے تم حسین کے شہدائیوں میں ہو جس روز سے نماز تمہاری قضا نہیں ارے حر اتنی دور چھوڑ کے آیا تھا رات کو حر اتنی دور چھوڑ کے آیا تھا رات کو پھر اس کی زندگی میں اندھیرہ ہوا لے حر اتنی دور چھوڑ کے آیا تھا رات کو حر اتنی دور چھوڑ کے آیا تھا رات کو پھر اس کی زندگی میں اندھیرہ ہوا نہیں پھر اس کی زندگی میں اندھیرہ ہوا نہیں ایک ذرا سی بات ہے ملتا کریں کہ تشنا لبوں کے رن میں قدم اور جم گئے جم گئے تشنا لبوں کے رن میں قدم اور جم گئے پانی سے خون خون سے پانی ملا نہیں ارے پہلے سے قد ہمارا بڑھا ہے گھتا نہیں ہے نیزوں پہ سر گئے تو بڑھن بولنے لگے نیزوں پہ سر گئے تو بدن بولنے لگے پہلے پہلے سے قد ہمارا بڑھا ہے گھتا نہیں اور بے پردگی ایک سبق بھی ہم لے لیں کہ بے پردگی نگاہ سے کہتی ہے اے حسن کیا آج ہم نے غیرت زین الابا نہیں ہے بے پردگی نگاہ سے کہتی ہے اے حسن کیا آج ہم نے غیرت زین الابا نہیں حضرت ہمارے دوست کا حکم ہے کہ الفاظ و معانی کا طلبگار قلم ہے جائیں گے جہنم میں قلم بیچنے والے سننے یہ کتابوں کا بھرم بیچنے والے جائیں گے جہنم میں قلم بیچنے والے کہ فنکار ہوا کرتا ہے تحریر کی عزت اور پیشے نظر رکھتا ہے قرآن کی آیت اپناتا ہے جبریل کے استاد کی صیرت تب راہ دکھاتی ہے اسے نہجے بلاغت تب راہ دکھاتی ہے اسے نہجے بلاغت جس روز کے ایک نقطے میں قرآن ڈھلا تھا والا اسی روز ابو جہل مرہ تھا جس روز کے ایک نقطے میں قرآن ڈھلا تھا والا اسی روز ابو جہل مرہ تھا کہ مذہب کے تحفظ میں قلم اپنا اٹھاؤ جو بات حقیقت ہے وہی لکھ کے بتاؤ قربانی مظلوم کو انوان بناو ارے کچھ عجر رسالت بھی ادا کر کے دکھاؤ کچھ عجر رسالت بھی ادا کر کے دکھاؤ تم راہ صداقت کو کبھی چھوڑ نہ دینا گھبرا کے زمانے سے قلم توڑ نہ دینا گھبرا کے زمانے سے قلم توڑ نہ دینا ارے گر اہلِ قلم ہو تو کبھی پیاس پہ لکھو مومن کی طرح سینہِ احساس پہ لکھو مومن کی طرح سینہِ احساس پہ لکھو ارے لپٹی ہے جو مشکیزے سے اس آس پہ لکھو اور طاقت ہو جو ہاتھوں میں تو عباس پہ لکھو ارے گر اہلِ قلم ہو بیت ملدہ کیجئے گر اہلِ قلم ہو تو کبھی پیاس پہ لکھو مومن کی طرح سینے احساس پہ لکھو لپٹی ہے جو مشکیزے سے اس آس پہ لکھو اور طاقت ہو جو ہاتھوں میں تو عباس پہ لکھو ارے کمزور سے مضبوط قلم اٹھ نہیں سکتا اور مفلوش سے مولا کا علم کمزور سے مضبوط قلم اٹھ نہیں سکتا مفلوش سے مولا کا علم اٹھ نہیں سکتا کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا سینوں سے کام لیتے ہیں ہم لوگ ڈھال کا نکلاتا خون پینے کو جس دم کما سے تیر ہم نے گلہ ہٹایا نہیں نہ انہیں حال دا کیا پوچھتے ہو رنگ ہمارے جلال کا سینوں سے کام لیتے ہیں ہم لوگ ڈھال کا نکلاتا خون پینے کو جس دم کما سے تیر ہم نے گلہ ہٹایا نہیں نہ انہیں حال کا وہ پیر ہو جوان ہو یا خرد سال ہو میدا میں ایک رنگ ہے سب کے جلال کا ازغر کا حوصلہ علی اکبر سے کم نہیں ارے سن میں ہے فرق سترہ اٹھارہ سال کا ارے سن میں ہے فرق سترہ اٹھارہ سال کا سن میں ہے فرق سترہ اٹھارہ سال کا اور بگڑی ہوئی فضا میں نفا کر چچا کا فرد اب باس نے رکھا ہے بھرم دادی آل کا اب بگڑی ہوئی فضا میں نفا کر چچا کا فرد اب باس نے رکھا ہے بھرم دادی آخری جہے اب باس نے رکھا ہے بھرم دادی آل کا ارے اتنا ہسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے جشنے ویلا ہے فاطمہ زہرہ کے لال کا اتنا ہسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے جشنے ویلا ہے فاطمہ زہرہ کے لال کا بہت بہت شکریہ ادرات میں بنا کوئی ٹائم لیا میں عدباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صادق نفی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں صالة صلوات برحمد و آل محمد ڈاکٹر صلوات محمد ہم مممممممممممممممممممممممم میں این ایک دو خطاب پیش کرتا ہوں دوڑی منع قصدوں کے شیر ازارہ طریقہ مختلف پر ایک سلواتے چاہتے ہیں تیلہ فتح پیش کرتا ہوں ازارہ صلی اللہ حسن تیلہ فتح پیش کریں اس کیا ہے کہ ایک حلقہ ساتھ تصور ہے میرے احساس میں ایک حلقہ سا تصور ہے میرے احساس میں اور وصف لکھتا ہوں علی کے زندگی کی آس میں وصف لکھتا ہوں علی کے زندگی کی آس میں اور دو مصروں پہ توجہ چاہوں گا کہ کاٹ دے نظروں سے جو تعداد لشکر کا غرور ہے علی میں یہ صفت یا حضرت عباس بہن کاٹ دے نظروں سے جو تعداد لشکر کا غرور اور ایک خطہ پیش کرتا ہوں کہ زندہ ہے فکر خوت احساس لکھ دیا زندہ ہے فکر خوت احساس لکھ دیا اور باقی ہے زندگی کی ابھی آس لکھ دیا اور دو مصرے ہیں کہ توفہ بڑھا تو موت کی باہوں کے درمیان پانی پا میں نے حضرت عباس لکھ دیا دیکھیں اس لکھ دا پیش کرتا ہوں کہ ہر حجت خدا کا بس ایک ہے سہارا مشکل میں ہر نبی نے حیدر کو ہے پکارا مشکل میں ہر نبی نے حیدر کو ہے پکارا اور چاہیے حجت حسین بھی تھے مشکل تھی کربلا میں لیکن علی کے بدلے عباس کو پکارا لیکن علی کے بدلے عباس کو پکارا لیکن علی کے بدلے عباس کو پکارا محمد والے محمد محمد آخری چائر میں سے پیش کرتا ہوں کہ دنبھر میں فوج شام کا کسبل نکل گیا دنبھر میں فوج شام کا کسبل نکل گیا اور عباس آئے جنگ کا نقشہ بدل گیا عباس آئے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور پانی کو لے کے ہاتھ میں دیکھا جو شیر نے نہرِ فراد کا بھی کلیجہ دہل گیا نہرِ فراد کا بھی کلیجہ دہل گیا ایک سلوات اس ساتھ ہوئے عباس کو پکارا محمد والے محمد نہرِ فراد کا بھی کلیجہ دہل گیا تجھ شیر آپ کی سمیل پیش کرتا ہوں منخبتوں سے دو تین شہد سنیں کچھ رکھیں کرتا ہوں پیشانیہ حیات کا سجدہ بتائے گا پیشانیہ حیات کا سجدہ بتائے گا اور عباس کی وفا کو تو دھریہ بتائے گا عباس کی وفا کو تو دھریہ بتائے گا اور کیا کہ بچی کا کیا مخام ہے اہلِ وفا کے پاس شیر سنیں گا بچی کا کیا مخام ہے اہلِ وفا کے پاس مشکو علم کا باہبی رشتہ بتائے گا مشکو علم کا باہمی رشتہ بتائے گا اور حیبت سے بھاگتے تھے حیبت سے جاگتے تھے ستمگر تمام رات حیبت سے جاگتے تھے ستمگر تمام رات عباس کا جلال یہ مصرہ بتائے گا عباس کا جلال یہ مصرہ بتائے گا اور لشکر کی کیا بھی ساتھ تھی کربل کی جنگ میں لشکر کی کیا بھی ساتھ تھی کربل کی جنگ میں پیاس آفرات پر یہ اکیلا بتائے گا پیاس آفرات پر یہ اکیلا بتائے گا اور اس شہر پہ تو جو اس میں غزل کم جا جا گیا ہے پہلا مصرہ ارس پتہ ہوں رات ایک بات سے رکھ کے آپ سکرمنٹ میں سکر ہوں کہ یہ جسم حیدرباد میں سے ہوا میری یاد داستی مطابق سنگر بیٹی ایٹیز اور ڈاکٹر صاحب جنگہ تھے اور پہلے تین سائل وہ میرے پاس آئے تھے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا بڑے ایسے مانس ہوتا تھا میں جن کی درمی میں اس وقت سے یہ جسم پر رہا ہوں کچھ بڑے ایٹیز سے کچھ بڑے ایسے مانس ہوتا تھا اس میں ساتھ ایسے بڑے ایسے مانس ہوتا تھا دیلیہ نوابی نیجن رہا دیلیہ اس کے بعد یہ جسم یہاں آیا اور مولا کا کرم ہے کہ جیسے آغاز ہوا تھا اب تک اسی اندافتہ جسم باتی ایک سنواتی سے کوفے کی فوج کوفے کی فوج پھول کی پتی سے کٹ گئی کوفے کی فوج پھول کی پتی سے کٹ گئی یہ بات چھ مہینے کا بچہ بتائے گا یہ بات چھ مہینے کا بچہ بتائے گا اور معصوم کے صفات ہیں ابباس کے صفات معصوم کے صفات ہیں ابباس کے صفات یہ بات خود نبی کا نواسہ بتائے گا یہ بات خود نبی کا نواسہ بتائے گا اس کا مطلع بہت خاص ہے مطلع بہت خاص ہے مطلع بہت خاص ہے مطلع بہت خاص ہے یوں جنگ کی ابباس نے خود تشنہ لبی سے یوں جنگ کی ابباس نے خود تشنہ لبی سے مشکیزہ اٹھایا بھی تو نیزے کی انی سے ہے یوں جنگ کی ابباس نے خود تشنہ لبی سے مشکیزہ اٹھایا بھی تو نیزے کی انی سے اور مشکیزے سے ظاہر تھا کہ لڑنے نہیں آئے مشکیزے سے ظاہر تھا کہ لڑنے نہیں آئے نظروں سے یہ ظاہر تھا کہ وعدہ ہے کسی سے نہیں آئے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ مقصد ہے میری عزیز کا بس ماتمِ عباس مقصد ہے میری عزیز کا بس ماتمِ عباس اس غم ہی کا صدخہ ہے کہ جیتا ہوں خوشی سے اس غم ہی کا صدخہ ہے کہ جیتا ہوں خوشی سے دیکھیں مطلعہ سنیے نسیریوں کے خدا کا جواب آیا ہے نسیریوں کے خدا کا جواب آیا ہے ایک آفتاب پسے آفتاب آیا ہے نسیریوں کے خدا کا جواب آیا ہے ایک آفتاب پسے آفتاب آیا ہے خسم ہے پیاس کی شدت میں الخما کے خریب وہ کامیاب گیا کامیاب آیا ہے وہ کامیاب گیا کامیاب آیا ہے علی کے لال کے در پر علی کے حق کی خسم علی کے لال کے در پر علی کے حق کی خسم سوال کرنے سے پہلے جواب آیا ہے سوال کرنے سے پہلے جواب آیا ہے سوال کرنے سے پہلے جواب آیا ہے اوشے سنیے ایمان کی خسم ہے کہ ایمہ کی بات ہے ایمان کی خسم ہے کہ ایمہ کی بات ہے ابباس اپنی ذات میں حیدر صفات ہے ابباس اپنی ذات میں حیدر صفات ہے وہ مطمئن ہے نرف تشنالبی کے ساتھ محرومیوں کی آگ میں نحر فرات ہے وہ مطمئن ہے نرف تشنالبی کے ساتھ اور محرومیوں کی آگ میں نحر فرات ہے اور دستِ خدا سوال بنے جس کے واسطے دستِ خدا سوال بنے جس کے واسطے وہ کائناتِ فکر میں بس ایک ذات ہے وہ کائناتِ فکر میں بس ایک ذات ہے ہم آگ سے گزر کے یہی تو بتاتے ہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا یقین ہے ہم حیدر بات میں تو بہت سامے کہ آگ پر سے لمبی جاتی ہیں ہم آگ سے گزر کے یہی تو بتاتے ہیں اس کے تصرفات میں کل کائنات ہے اس کے تصرفات میں کل کائنات ہے اس کے تصرفات میں کل کائنات ہے اب آخری چالیں سینٹا کے سمنہِ علی بن کر جہاں میں باوفا آیا سمنہِ علی بن کر جہاں میں باوفا آیا اور میرے مشکل کشا کے گھر میں ایک مشکل کشا آیا سمنہِ علی بن کر سمنہِ علی بن کر جہاں میں باوفا آیا اور میرے مشکل کشا کے گھر میں ایک مشکل کشا آیا علم سے ربط باقی ہے ابھی مشک سکینہ کا نہ رودہ دے وفا بدلی نہ کوئی فاصلہ آیا اور شیر سنیے اگر وہ چاہتا تو الخما چنلو میں آ جاتی اگر وہ چاہتا تو الخما چنلو میں آ جاتی وہ پیاسا تھا مگر دریا سے پیاسا ہی پلٹ آیا وہ پیاسا تھا مگر دریا سے پیاسا ہی چلا آیا اور مختصہ ہے اس کا کہ نظر جب بھی پڑی ہے بہت پانی پر میری صادق نظر جب بھی پڑی ہے بہت پانی پر میری صادق مجھے عباس یاد آئے خیالِ کربلا آیا مجھے عباس یاد آئے خیالِ کربلا آیا اور ان چار نصروں پر حدم کرتا ہوں اپنا کلام جو بہت سنا ہے اپنے ارس کیا ہے کہ ماتم غمِ شبیر میں زہرہ کی دعا ہے ماتم غمِ شبیر میں زہرہ کی دعا ہے یہ رسم نہیں دوستو اعلانِ وفا ہے یہ رسم نہیں دوستو اعلانِ وفا ہے اور ماتم کے مخالف کو نماز ہی نہ سمجھنا عباس کا مجرم ہے مسلح پہ کھڑا ہے